جہن ساتھیوں تو آئیے اس کا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں آج ہم دیکھیں گے بولن سہر کو اور اس کا نام کیسے پڑھا ہے اس کی ہسٹری کیا ہے اور یہ دلی سے نوائڈا سے گازی آباد سے کتنا دستیق ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے تو یہ ہے اس جلے کے بارے میں اس کو کہا جاتا ہے کہ جو بولن سہر ہے اس کا جو existence ہے وہ بارہ سو بی سی سے ہے اور یہ جو مطلب نیر رہا ہے یہ پانڈوں کی جو راجدانی تھی اس کے بہت پاس رہا ہے اور اسی کے ساتھ میں جب ٹائم بیٹتا گیا اور جو کنگ پرما تھے انہوں نے اسے اس ریجن کو یہاں پر ایک طرح سے اہیبرن نام کا ایک طرح سے جو راجہ تھے کنگ پرما کے بعد میں تو جو اہیبرن تھے انہوں نے ایک فاؤنڈیشن رکھا بران نام سے اور وہی بران پرشن لینگویج میں ٹرانسلیٹ ہو کے بولن سہر ہو گیا یہ ہے اور اگر ہم ٹوریزم کی بات کریں تو بولن سہر ایک طرح سے اولڈ سٹی ہے آپ نے جیسے بارہ سو بی سی پہلے ہی دیکھا اور اس کے علاوہ جو یہاں پر اربنائزیشن بھی ہے انڈرسلائزیشن ہے اور یہاں پہ ہنمان ٹیمپل ہے گوڈے سو انتی کا ہے اور جو لارڈ شیوہ ہیں آہار میں اس طرح سے ہے اور ایک طرح سے جو ہولی گنگا ہے وہ بھی اس ریزن سے ہو کے نکلتی ہے ایسے اگر ڈیسٹی کا ایسے ہے تو یہاں سے ہولی گنگا ہو کے پاس ہوتی ہے اور اس طرح سے یہ ہنمان ٹیمپل لوکیٹیٹ ہے اسی ندی کے کنارے پر اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلند شہر ہے یہ پورا اور یہاں سے آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ بلند شہر ہے اور یہ پشنی اتر پردیش کا ایک طرح سے بہت پرمک ڈیسٹک ہے یہ گلوک ٹاور انگلیس ٹائم کا مڈ فورٹ اور یہ کالا آم یہ جو کالا آم ہے یہ بلند شہر کا یہ نائٹ ویو ہے اگر ہم بات کریں یہاں پر کتنے پبلک یوٹیٹیٹیز ہیں تو بینک ہیں 22 الیکٹریسٹی ہیں 38 مینسی پالٹیز ہیں 17 ٹیلکوم سرویس ہیں ایک کالیج انورسٹی 12 ہاسپیٹل 24 پوچٹل 4 اور ایریے کے بارے میں اگر بات کریں تو یہ ایک طرح سے 4353 سکوائر کلومیٹر میں ہے لینگویج ہندی یہاں پہ زیادہ بولی جاتی ہے پوپولیشن ہے 34 لاکھ جس میں سے 18 لاکھ میل اور 16 لاکھ فیمیل ہیں ویلیج ہیں 1246 اور 7 تحصیل ہیں یہاں پہ 17 منسپل کارپوریشن ہیں 16 بلوک ہیں اور 1246 گاؤں ہیں اور یہ بلند سہر ویزی ٹیبل مارکٹ یہ کاؤ جو گلیوں میں ہیں اور یہ بلند سہر کی جو سٹریٹ ہے اس کا اور یہ ایک مائپ ہے بلند سہر کا یہ دیکھیں گنگا ندید بہر رہی ہے اور یہ یہ سنٹر ہے دوسرا مائپ بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے جو نورت سائیڈ میں ہے گازیاباد ہے ایسٹ سائیڈ میں جو تبا فولین اگر اور بدائیوں ہے اور جو اس کے ساؤھ میں ہے علیگڑ ہے اور پھر ویسٹ میں ہے گریٹر گوتم بدھ نگر جو گریٹر نویڈا ہے یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اور یہ گنگا نے دیا یہ گنگا نے دیا کہ ایسے نکل جاتی ہے اور یہ بلند سہر ہے بلند سہر میں جو خرجہ ہے یہ اسی کے لیے ریزرو ہے اور پھر سلکہ پور ہے پھر دیبائی ہے پھر انو پشار ہے پھر شیانہ ہے پھر سکھ اندراباد ہے اور بلند سہر خود ایک تو اتنی یہ اسیمبلی کی سیٹیں ہیں اور اگر ہم بات کریں یہاں پر جو لوگ سبھا کنسٹویس کی تو یہاں پر بولا سنگ بھارت جنتہ پارٹی کی ٹکٹ سے جیتے تھے اور ریجرویشن ہے اسی کا یہاں پہ اسیمبلی کی سیٹیں میں بولنز ہے سیانہ انوپس ہے دیبائی سکارپور اس طرح سے ہیں اور یہ انیس سو باون سے لگتا کنسٹویس چل لئی ہے تو انیس سو باون میں رگوبر دیال مشرا تھے ستہ ان میں پھر رگوبر دیال مشرا یہاں سے سانسل بنے اور انیس سو بانسٹ میں سورین رپال سنگ انیس سو سرسٹ میں سورین پال سنگ انیس سو اکتر میں سورین پال سنگ انیس سو سہتر میں محمود حشن خان جنتہ پارٹی سے اور انیس سو اسی میں پھر اوپر بھی تین بار رہ چکے ہیں اور سہر بار حشن جنتہ دل سے انیس سو نوانسی میں اور انیس سو اکیانوے میں چھتر پال سنگ بھارتی جنتہ پارٹی سنگ چھانوے میں سیم کنی چھتر پال سنگ پھر انٹانوے میں سیم کنی چھتر پال سنگ بھارتی جنتہ بابری مسجد کا دھانچہ بیدوانس ہوا اس سمیں کلیان سنگ ہی چیف منسٹر تھے اتر پردیس کے اور سنٹر میں اس سمیں نرسی بھاراو پردھان منتری تھے یہ نبی کے دسک کی بات ہے انیس سو بانوے اکیانوے اور پھر دوہزار چودہ میں بھولا سنگ اور اس طرح سے انہوں نے جیت ترج کی تو اسی کے ساتھ میں جائہ ہند بہت بہت دھانیوا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں